بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویڈیوی برز بلکم تو می یوٹیوب چینل کلاس روم ویڈ احسن امار آج ہم فیزکس کلاس ٹویلو کے یونٹ نمبر ٹویلو کے دو امپورٹنٹ پروف ڈسکس کریں گے ایک ہے ون وولٹ اس ایکوال ون الیٹرون وولٹ اس ایکوال تو ون پائنٹ سٹویلٹن کی پار منس نائنٹین جوال اور ایک ہے وولٹ پار میٹر اس ایکوال یہ دونوں پروف امتحان میں کئی بار آ چکے ہیں بورٹ پوائنٹ آف یو سے امپورٹنٹ ہیں لہذا ان کو آپ غور سے سمجھئے گا آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں ابھی دونوں پروف کو سمجھاؤں گا اور لاسٹ میں اس کا ریٹرن لیکچر بھی شیئر کروں گا جہاں سے آپ نوٹ کر کے اس کو تیار کریں گے اس کے علاوہ ایک اور کوئسٹن بھی ہے ان کے ساتھ شارٹ کوئسٹن اور آجاتا ہے وہ ہے کہ الیکٹرک فورس اور گریوٹیشنل فورس کا کمپیریزن کریں وہ بھی میں لاسٹ پہ شیئر کروں گا لہذا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انڈ پہ لیٹرن لیکچر بھی آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کو وہاں سے دیکھیں نوٹ کر کے تیار کر سکیں تو میں اب اس کو سمجھانا شروع کرتا ہوں پہلے ہم پروف نمبر ون کو دیکھتے ہیں پروف نمبر ون میں ہم نے کرنا ہے ہم نے پروف کرنا ہے کہ ون الیکٹرون بولڈ اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو ایک ڈائیگرام کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہم نے الیکٹرک پوٹینشل ٹاپک میں پیچھے بنائی ہے یہ دوبارہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ لیٹ امرو پہ یہ دو پلیٹس ہیں اب دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر والی پوزیٹیو لی شاہر پلیٹ نیٹی والی نیگٹیو لی شاہر پلیٹ اس کے طرح ہم نے ایک کوئی چارج دیا ہے الیکٹرون جس کا چارج ہے کیوں تو یہ کیا کرے گا دیکشن آف الیکٹرک فیل موڈ کرے گا پوزیٹیو لی نیگٹیو موڈ کرے گا ٹھیک ہے اور کونسی انرڈی اس میں ہوگی کائنیٹی انرڈی گین کرے گا تو اب ہم چارج ہے موڈ کرے گا فروم ون پلیٹ ٹو دی ایڈر ایٹ گین کائنیٹی انرڈی ان کائنیٹی انرڈی کس کے اقل ہوگی ڈیل کائنیٹی انرڈی اس اکوئل ٹو اگر ہم نے پڑا ہویا ہے ڈیلیکٹرون کا چارج ہے وہ کتنوں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے ڈیلیکٹرونієس اکوال ٹو کولم اور ڈیلٹا بھی یہ بھی ہمیں گیون ہے ڈیلٹا بھی ہم نے ڈیلٹ کیا ہے دو پلیٹ کے دمیان جو پوٹینشل ہے وہ کس کے ایک والا ہے وان وولٹ کے ایک والا ہے تو ہم یہ ویلیو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر پوٹ کر دیں گے تمہیں پر کیا بن جائے گا ڈیل کائنیٹک انیجی is equal to کیوں کی جگہ پر کیا لکھیں گے وان پائنٹ سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس نائنٹین جب وان سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہی ہے جب وان پائنٹ سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس نائنٹین اور جو سی وی ہے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے سی وی کس کے ایک والا ہوتا ہے جاؤل کے تو سی وی کی جگہ پر ہم کیا لکھ دیں گے جاؤل اب سی وی کی جگہ پر جاؤل کیوں ہے کیونکہ ہم نے ایک ریلیشن دیکھا ہوا ہے وان وولٹ is equal to کس کے تھا جاؤل ڈیوائیڈ بائی کولم تو کولم ڈیوائیڈ ہو جائے گا ادھر جاگے وولٹ سے ملٹیپلائے ہو جائے گا سی وی is equal to جاؤل تو اس ریلیشن کے مطابق سی وی کس کے ایک والا ہوتا تو جاؤل کے تو یہ ریلیشن ہم یہاں پر یوز کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو ڈیلٹا کینیٹک انرڈی ہے یہ جو کینیٹک انرڈی ہے وہ وان الیکٹرون وولٹ کے ایک والا ہوتی وان الیکٹرون وولٹ is equal to وان پائنٹ سیکس انٹو ٹین کی بہور مائنس نائنٹین جاؤل کے ایک والا گیا تو یہ پروو ہے اس میں ریفائن بھی ڈکھنا ہوتی ہے وہ میں اینڈ پر ریٹن لیکچر شیئر کروں گا تو آپ وہاں سے وہ دیکھ کے نوڈ کر کے کر لیجئے میں نے آپ کو پروو سمجھا دیا ہے تو اب آقی آپ ریٹن لیکچر دیکھ لیجئے اب ہم دوسرا پروو دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرنا دوسرا پروو ہے وولٹ پر میٹر is equal to نیوٹر پر کولم اس میں ہمیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ کو رائٹ ہنڈ سائیڈ کی ایک والا پروو کر کے دکھانا تو ہم لیفٹ ہنڈ سائیڈ لے رہتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں ہمارا پاس ہے وولٹ ڈیوائیڈڈ بائی میٹر اب ہم نے پڑھا ہوا ہے وولٹ کا کیا ریلیشن ہے وان وولٹ is equal to ہوتا ہے جاؤل بٹا کولم تو وان وولٹ کی جنہ پر کیا لکھ دیں گے وولٹ کی جنہ پر لکھ دیں گے جاؤل ڈیوائیڈ بائی کولم اور ساتھ میں یہ وان آور میٹر ساتھ ایڈیڈیز سے لے گا اب یہ جاؤل کس کا یونٹ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے ور کا یونٹ ور کا فارمول ہوتا ہے w is equal to f ڈاٹ ڈی تو ور کا یونٹ ہوتا ہے جاؤل فورس کا یونٹ کیا ہوتا ہے نیوٹن ڈسپلیشن کے میٹر تو جاؤل کی جنہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں نیوٹن میٹر ہم جاؤل کی جنہ پر نیوٹن ملٹیپلائی بائی میٹر اور ڈیویین میں ہمارے پاس کیا ہے ڈیویین میں میٹر کولم ہے تو کولم ملٹیپلائی بائی میٹر تو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر سے میٹر کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو ہمارے پر باقی سمپلیفائی ہونے کے بعد جو بچے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا نیوٹن پر کولم نیوٹن پر کولم which is equal to right hand side تو یہاں سے left hand side is equal to right hand side پروو ہوگی اب ہمارا ایک پروو رہ گیا سٹوڈنٹس اب ہم وہ پروو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ پروو نہیں ہے وہ ہے comparison of electric force and gravitational force اب ہم وہ دیکھتے ہیں لیں سٹوڈنٹس یہ وہ پروو ہے نیوٹن پر کولم is equal to volt پر میٹر جو ابھی ہم نے پڑا ہے اس میں right hand side لے لیں یا left hand side کو ہم نے وہاں پہ left hand side کو وولڈ پر میٹر لیا تھا right hand side کو نیوٹن پر کروم لیا تھا تو اس لئے وہاں ہم نے left hand side solve کی تھی یہاں چونکہ الٹا ہے اس لئے right hand side لے کے left hand side کی equal کیا گیا ہے تو آپ یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو نوٹ کی دیئے گا اس کو تیار کی دیئے گا پھر اس کے بعد اور اس کے بعد یہ last pair ہمارے پاس جو میں نے پیچھے بات کی ابھی کے comparison between electric force and gravitational force سے سے پہلے ان میں similarities کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں f is equal to k q1 q2 over r square electric force ہے اور gravitational force f is equal to gm1 m2 over r square آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں inversely proportional to the square of distance تو پہلی similarity کیا ہو جائے گی both forces are inversely proportional to the square of distance تو یہ پہلی similarity ہو گئی اب دوسری دیکھ لیتے ہیں دوسری کیا ہے بوت forces are conservative in which work done is independent of the path فالورد دو یہ دونوں conservative forces ہیں جس پہ path work پہ dependent نہیں کرتا یہ ہم نے f isi part 1 میں بھی ہم نے دیکھا تھا conservative force وہ force ہوتی جس میں work is independent of the path ہوتا ہے تو یہ اب ان کی similarities ہی ہم difference دیکھ لیتے ہیں ان کا electric force میں دیکھتے ہیں these forces not only attractive but also repulse یہ ریپلسی بھی ہوتی ہے اٹریکٹیو بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ چار کی ویسے ہوتی ہے چار positive بھی ہوتا ہے نیگٹیو بھی ہوتا ہے سیمینر چارجی ریپل کرتے ہیں اپوزٹ چارجی اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ اٹریکشن اور ریپلشن دونوں کی طور پر کام کرتی ہے جو gravitational force is only attractive یہ ہمیشہ attractive ہوتی ہے یہ repulsive نہیں ہوتی electric force it is stronger as compared to gravitational force کیونکہ ہم نے پڑھا ہوئے اس میں کے کی ویلیو نائن انٹو ٹین کی پاور نائن ہوتی ہے اور جو اس میں gravitational force constant value ہے وہ کیا ہے سکس پائنٹ جی کی ویلیو capital G کی ہوتی ہے سکس پائنٹ سکس سیون انٹو ٹین کی پاور مائنس الیون تو یہ مائنس میں پاور ہے اور کے کی ویلیو پلاس میں پلاس نائن ہے تو ظاہری بات ہے electric force میں وہ strong ہو گیا as compared to gravitational force gravitational force ایک weak force ہے اور تیسرا پوائنٹ ہے its range is small as compared to gravitational force اس کی range کم ہوتی ہے لیکن electric force کی charge جب دور چلا جائے گا تو اس کی یہ force کا effect ختم ہو جائے گا اور یہ جو ہے اپنا gravitational force ہے یہ تو اس کی تو بہت زیادہ range ہے its range large as compared to electric force تو آپ کسی object کو زمین سے جتنا کافی زیادہ دور جا کے بھی چھوڑیں گے تو زمین اس کو کیا کر لے گی attract کر لے گی تو یہ weak force تو ہے لیکن اس کی range electric force کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے آخری پوائنٹ ایک اور ہے وہ یہاں لکھا نہیں کیا آپ لکھ لیں electric force کو آپ shield کر سکتے ہیں لیکن gravitational force کو ہم shield نہیں کر سکتے اس میں لکھ لیں گے it can be shielded اور gravitational force cannot be shielded اب یہ بھی ہو گیا اور ایک وہ proof جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا electron volt والا جو سب سے زیادہ important ہے اس کا written lecture بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کو تیار بھی کرنا ہے اور note کرنا ہے یہ define ہے سب سے پہلے electron volt کی اس میں define لکھی جائے گی جیسا کہ یہاں لکھی گئی ہے پھر اس کا relation پھر اس کا proof کرنا ہے یہ اس کا relation ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ